لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے استخارہ کرنے کے طریقے سے پہلے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ استخارہ کیا کیوں جاتا ہے استخارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ عزوجل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عزوجل میرے سامنے اتنے سارے راستے موجود ہیں ان میں سے جو بہترین راستہ ہے اس کے انتخاب میں آپ میری مدد فرمائیے اس زمن میں جو ایک طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لیں نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے اچھا استخارہ جب کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ خواب ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کی ذریعہ ہی ہمیں بتایا جائے گا یہ کام کرو یا نہ کرو یاد رکھئے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ کیا جائے بعض مرتبہ خواب آ جاتا ہے بعض مرتبہ خواب نہیں آتا تو جب خواب نہیں آتا تو کیا آتا ہے اللہ عزوجل آپ کے دل میں یہ چیز القاہ کر دیتے ہیں یہ بات آپ کے دل میں ایک اتمنان اتار دیتے ہیں کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہیں کرو وہ اتمنان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بھی استخارے کے معنی میں ہوتا ہے اسی لئے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے اور بکسرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کش موجود ہو تو بھی استخارے کا مقصد پھر بھی حاصل ہے اس لئے کہ بندے کا استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ریکاورٹے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس راستے پھیر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استخارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ میری اس معاملے میں معاملت فرمائے کہ میں بہترین کام کر سکتا بس یہ اس کا ایک مقصد ہے استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ لوگ اکثر ادھر ادھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارا استخارہ کریں آپ ہمارا استخارہ کریں بھائی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس کا کام ہے وہ استخارہ کریں کیونکہ آپ سے بہتر اپنے لئے کوئی دعا نہیں مانگ سکتا ہے انسان کا اپنے لئے دعا مانگنا اس سے اچھی اور کوئی اس کے لئے دعا مانگ نہیں سکتا تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے لئے خود دعا مانگیں اپنی عرضی اللہ کے حضور خود رکھیں اور دل سے رکھیں اور استخارہ کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے ایک تو پاکی ہے آپ نے پاک ہونا ہے اللہ عزوجل کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو ایک رجحان ہو ایک توجہ ہو اللہ کے حضور دو رکعات نفل نماز ادا کرنی ہے رات کی قید نہیں ہے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ وہ ایک ایسا وقت ہو جس میں سجدہ کرنا ہی منائے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا منائے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اثر کے بعد سجدہ کرنا منائے یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو جائے تو بہرحال ایسے اوقات جس میں نماز پڑھنا جائز ہے تو آپ دو رکعات نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارے کی دعا مانگیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے اب میں آپ کو استخارے کی دعا بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں میں کیا کروں گا کہ اس درس میں میں استخارے کی دعا جو ہے وہ ڈسپلی بھی کر دوں گا تو تاکہ جو لوگ استخارے کی دعا نہیں جانتے کیونکہ ایک دفعہ سن کے تو یاد نہیں ہوتی تو ان کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ وہ پھر اس کو وہیں سے دیکھ لیں اور پھر با مطلب اس کو سمجھ لیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی آپ کو استخارہ کی دعا ملی جائے گی تو دو رکعات نفل نماز پڑھ کے سلام پھر کے یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی استخیرك بعلمکا و استقدرك بقدرتکا و اسألکا من فضلك العظیم فئنکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في دینی ومعاشی وعاقبت امري فاقدره لي و يسره لي ثم بارک لي فيه و ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وعاقبت امري فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث كان ثم ارضنی به سو اس کا استخارہ کا جو لب لباب ہے جو اس کی سمرائز فارم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی آجزی کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ عز و جل کے حضور اپنی آجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ آپ میرے لیے وہ معاملہ فرمائیں جو میرے حق میں سب سے بہتر ہوئے ہیں اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تُو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تُو غیبوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام یعنی دعا میں اس مقام پر جب یہ مقام پر پہنچے تو اس کام کے نام سے بدل دیں جو بھی کام ہے خیر اللی اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے فی دینی و معاشی میرے دین میرے معاش وعاقیبتی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے یہ بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے لیے میرے لیے آسان بھی کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت بھی ڈال دے اور اگر تُو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام یعنی پھر کام کا نام لے میرے لیے میرے دین میری معاش میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک طرف تو ہم اچھائی مانگ بھی رہے ہیں برائی سے دوری بھی مانگ رہے ہیں اور جو بھی فیصلہ اللہ عز و جل کریں اس میں ہم راضی ہونا بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع دعا ہے تو یہ دعا ہے اور جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو اس میں حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں سعی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح باقی کام سکھاتے قرآن کی صورتوں کی تعلیم دیتے اسی طرح استخارے کا بھی طریقہ بتاتے استخارے کی دعا بھی سکھاتے اور آپ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کا کوئی کام کرنا چاہے کوئی شخص تو فرض کے علاوہ وہ دو رکعت نماز پڑھے یعنی کہ نفل نماز پڑھے دو رکعت اور پھر یہ دعا پڑھے جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اللہم إني استخيرك بعلمك واستقدرک بقدرتک واسألك من فضلك العزیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب اللہم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في دینی ومعاش وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارک لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في دینی ومعاش وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفني عنه واقدر لي الخير حیث كان ثم أرضنی به تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں تو بہرحال اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مدد فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں